بسم اللہ الرحمن الرحیم جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود کہ سنگو ہشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا خودی میں دوبنے والوں کے عظم و حمد نے اس آبجو سے کیے بحرِ بیکرا پیدا صدرِ ذیوکار، سامینِ ذیوکار، اساتِ ذکرام اور طالبِ الامساتھیو السلام علیکم عقیدتوں کے حسار کو، جذبوں کے گفتار کو لفظوں کی بہار کو اور اقبال کے افکار کو حراجِ تحسین پیش کر کے آپ کے ذوکے لطیف کے لئے پیش کرتی ہوں آج سے ایک سو بیالیس سال قبل نو نومبر اٹھار سو ستتر کو سالگوڑ کے شہر شیخ نور محمد کے گھر ایک بچے کے پیدائش ہوئی جو بے پناہ خوبیوں کا مالک زہین فتین بچا تھا کسے حبر تھی؟ یہ بچا بڑا ہو کے شاید مشک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہلائے گا آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے گرچے مٹی کے پیکر میں نہاں ہیں زندگی صحبہ صدی اقبال ایک عظیم فلسفی اور شاعر تھے جن کی شاعری کے مسہور کن الفاظ مسلمان کے سینائے بے سوز میں پور سوزے وجد خودی کے کلام کا درجہ رکھتے تھے اقبال کی شاعری اندیرے سے اجالے کی طرف چراک راگزر اور روحانیت کا مرکز ہے ان کا ذوکہ سفر عظمت ملت محمد دیا تھا اقبال مسلمانوں کی عظمت رفضہ اور شان دلاویزی کو پھر سے بام اروج تک پہنچانے کے لئے سرگر میں عمل تھے آپ اپنی شاعری میں کہیں جمعیت تو کہیں خودی کہیں فلسفہ تو کہیں پختہ حیالی کہیں اصافہ حجادی تو کہیں روح بلالی کی بات کرتے ہیں نظر آئے واضح قوم کی وہ پختہ حیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیاں ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صحبِ اصاف حجاز ہی نہ رہے جنابِ والا اقبال مسلمِ امہ کے تحاد کے ہواں ہاں تھے فرماتے تھے کہ اگر متحد نہ رہو گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے جیسا کہ آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے عابرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوہ تو ہوا صدرِ احتشام قیامِ پاکستان میں آپ مسلمانوں کے لئے الادہ ملک کا مطالبہ پیش کر چکے تھے آپ کا اجازہ محمد علی جنہ کے قریبی رفقہ میں شامل تھے آپ نے اپنی فرقی حرقی اور انقلابی شہری کی ذریعے اسلامیانِ ہن صرف روشانِ اسلام اور جانسانِ اسلام کا لہو گرماتے تھے مسلمِ حابیدہ اٹھ ہنگامہِ ارہا تو بھی ہو وہ چمک اٹھا افق گرمِ تقاضہ تو بھی ہو جنابِ والا نئی نصر طلبہِ طلبات آنے والے وقتوں میں وطنِ عزیز کی بھاگ در سنبھال کر پاکستان کو دیاستِ مدینہ کے تففیص کردہ دستورِ حیات پر عمل پیرا ہوگے فرموداتِ قائد اور افقارِ اقبال کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو آل اقدار کی حامل ایک فلاحی دیاست بنائیں گے اپنی اصلیت سے اگاہ ہوگے اے گافل کے تو اپنی اصلیت سے اگاہ ہوگے اے گافل کے تو قطرہ ہے لیکن مسائلِ بحر بے پایاں بھی ہیں وسلام